یہ انہوں نے کہا کہ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ قبر میں ہے کہ کون مجھ سے ملنے آرہا ہے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں کون ہیں تو جی ہاں بالکل شعور ہوتا ہے وہ جانتا ہے کون ملنے آرہے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی زیشان ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے اس لیے یہ سوچنا کہ شاید مردے کو پتہ نہیں چلتا کون آرہا ہے کون نہیں وہ بالکل معسوس کرتا ہے غیر حاضریہ بھی معسوس کرتا ہے اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں جتنا قریب ہی ہوگا جتنا پیار کرنے والا ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ اس کو انسیت حاصل ہوگی اب ہمارے یہ عجیب و غریب صورتحال ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیشارے قبروں کے اندر ہیں اولادیں باہر رہی ہیں رسمی طور پر جنازوں میں چہرہ دیکھنے کے لیے تو آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آکے اور اس کے بعد سال ہسار پھر غائب رہتے ہیں اس کے بعد ماں باپ تڑپتے رہے قبروں میں کبھی ان کے قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسا انسان کرے گا مقافات عمل ہوتا ہے کیا قبر پر جانے سامیت کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے کون آیا ہے اگر اللہ چاہے تو چتنا رپورٹ ہوئے وہ تو بخاری مسلم میں یہ ہوئے کہ جب مردے کو آپ دفنا کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہڑ بھی سنتا ہے اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ اسے یہ تسلیح ہو کہ میں تو اپنا نام اعمال ساتھ دے کے ہوں یہ چلے بھی گئے تو کیا اور اگر وہ بد ہے تو وہ حسرت کرے کہ یہ وہ رشتہ دار تھے جن کی خاطر میں نے سب کچھ کیا اور مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے تو چھوڑ کے چلی جانا تھا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انسان کے تین دوست ہیں دو قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے جو ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہیں اور جو باہر رہ جاتے ہیں وہ اس کے رشتہ دار ہیں اور اس کا مال ہیں باقی یہ ایک انسیڈنٹ ہے یعنی جب آپ دفنا کے آتے ہیں اس کے علاوہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا کہ آپ جب قبرستان جا کے دعا مانگتے ہیں تو وہ مردے سنتے ہیں ہاں ہمارا سلام ان تک پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقرر کیا ہے وہ تو یہاں سے بھی پہنچتے ہیں آپ نماز میں نہیں کہتے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا کیونکہ ہم اس میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں وعلا عباد اللہ الصالحین تو یہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے لہذا آپ قبرستان جب پڑھتے ہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین تو اللہ طرح سب تک سلام پہنچا دیتا ہے باقی یہ سننے نہ سننے والا یہ باتیں لوگوں نے خود سے بنائی جمعہ کے دن قبرستان جانے کو افضل مانا جاتا ہے ضعیف روایتیں ہیں لیکن اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں مترکن آپ قبرستان جب ٹائم ملے جائیں صحیح مسلم حدیث ہے میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکتا تھا اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے مقصد قبرستان جانے کا قبروں پہ جانے کا آخرت کی یاد ہے نہ کہ یہ ہے کہ وہاں جا کے مزارات کے اوپر آپ جو وہ طفانِ بتمیزی بے حیائی کا برپا ہوتا ہے اس سے کیا کسی کو آخرت کی یاد آنی ہے اور لاہور میں تو آپ کو پتہ ہے کئی عورتیں غائب ہوگی مزارات سے یعنی وہ وہاں حضری دینے کے لیے گئی ہیں لوگوں نے کوئی بے ہوش کرنے والی چیز کھلا کے ان کو اٹھا لیا پھر ان کی سٹوریز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں قبرستان عورت بھی جا سکتی ہے مسلم شریف مہدیس اہم آئشہ نے پوچھا نبیل اسلام سے تو آپ نے دعا بھی تعلیم کی لیکن وہ اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ جائے خود سے نہ عورت قبرستان جائے تو قبرستان جائیں مزارات پہ نہیں ٹھیک ہے نا